اللہم صلی وسلم و بارکعلا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم عثمان بن طلح رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ دیکھیں گے یہ ایکچولی کعبے کے قلید بردار تھے یعنی کعبے کے دروازے کی چابی ان کے پاس تھی ان کے اسلام لانے کے واقعے میں اختلاف ہے بعض علماء اکرام کے نزدیک یہ فتح مکہ کے روز مسلمان ہوئے اور بعض علماء کے نزدیک جیسا کہ میں آپ سے پہلے اس زمن میں ارز کر چکا ہوں یہ خالد ابن ولید کے ساتھ مسلمان ہوئے فتح مکہ سے پہلے اس لیے اگر آپ کو یاد ہو کہ حضرت خالد ابن ولید کے واقعے میں حضرت خالد ابن ولید اکرمہ کے پاس گئے صفان ابن امیہ کے پاس گئے تو عثمان بن طلحہ کے پاس بھی گئے اور جب انہوں نے اس بات کی طرف نشان دہی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق پر ہیں تو صفوان اور اکرمہ نے تو ان کی بات نہ مانی لیکن عثمان بن طلحہ نے مانی اور پھر یہ دونوں نکلے اور پھر راستے میں ان کی ملاقات عمر ابن عاز سے ہوئی جو اس وقت ابسینیہ سے یعنی حبشہ سے تشریف لا رہے تھے اور پھر یہ لوگ ساتھ مل کر مدینہ طیبہ گئے اور وہاں پر جا کر انہوں نے اسلام قبول کیا تو عثمان بن طلحہ کے اسلام لانے کی ایک روایت تو میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہے اچھا دوسری روایت اور کچھ اور ڈیٹیلز میں آپ سے بھی بیان کرتا ہوں لیکن اس سے قبل آپ کو ایک طرف اور نشان دہی کرا دوں کہ قریش جو ہیں انہوں نے اپنے درمیان میں مختلف منصب جو ہیں وہ بانٹے ہوئے تھے اور مختلف خاندانوں کے پاس وہ مختلف منصب تھے تو خاندان جو تھا عثمان بن طلحہ کا ان کے پاس حجابہ کی ڈیوٹی حجابہ یعنی کہ حجابہ یعنی کہ قلید برداری یعنی کعبے کے دروازے کی چابی تو قعبے کی قلید برداری اور تولیت کعبہ یہ جو مناسب ہیں یہ عثمان بن طلحہ اس پر فائز تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اچھا پھر رفادہ جو تھا یعنی غریب حجاج کی خبرگیری کو رفادہ کہتے ہیں تو خاندان نوفل جو ہے اس میں حرث بن عامر جو ہیں وہ اس ڈیوٹی کے اوپر تھے سقایا ایک اور ہوتا تھا یعنی کہ حجاج کرام کو پانی پلانے کا انتظام یہ خاندان بنی حاشم کے پاس تھا جس کو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں بنی حاشم کے پاس تھا اور اس منصب پر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ فائز تھے اسی طرح مشورہ دینا یہ خاندان اسد تھا اس میں یزید بن ربیعہ الاسود یہ اس پر تھے اچھا اسی طرح دیات جو دیتیں ہوتی ہیں نا خون بہا کی اس کی اور مقارم وغیرہ جو ہوتے ہیں یعنی خون بہا کا جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو دیت و مقارم کہتے ہیں تو یہ خاندان امیہ کے پاس تھا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس پر فائز تھا یعنی میں مکی زندگی کی بات کر رہا ہوں حجرت سے قبل اسی طرح علم برداری جو ہے وہ خاندان امیہ کے پاس تھی اور اس وقت ابو سفیان کے پاس تھی اسی طرح قبہ یعنی قیمہ وغیرہ کا انتظام کرنا اور سواروں کی افسری وغیرہ یہ خاندان بنی مخزوم جو تھا نا خاندان مخزوم ابھی جہل والا خاندان تو اس میں ولید ابن مغیرہ کے پاس یہ جوٹی تھی مکی زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے میں تھے تو ولید زندہ تھا ولید کے انتقال کے بعد پھر یہ چیز ابو جہل میں منتقل ہو گئے تو وہ اس منصب پر فائز ہو گیا تو ولید ابن مغیرہ کون ہے یہ حضرت خالد کے والد ہیں اچھا پھر سفارت اور منافق یعنی سفیر ہو کر جانا اور جن قبیلوں میں یہ نزا پیش آئے کہ شریف تر کون ہے اس کا فیصلہ کرنا یہ خاندان عدی کے پاس تھا اور اس پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ منصب تھا اسی طرح ازلام و عیسار یعنی محکومہ مال کا انتظام ٹریجری جس کو کہتے ہیں یہ خاندان جمح جمح کے پاس تھا اور اس میں صفان ابن عمیہ جو ہیں ان کے پاس تھا اچھا اموال جو ہیں یعنی محکومہ مال کا انتظام یعنی ان کے پاس ٹریجری تو نہیں کہیں گے کہ ان کے پاس جو ہے نا مال کا انتظام اس کی ڈسٹریبیوشن آو ویلت آپ سمجھ لیں یہ خاندان جمح کے پاس تھا جو اموال تھے جو ایکچلی جو ایکچل ٹریجری تھی وہ محتمی میں خزانہ جس کو کہتے ہیں نا وہ خاندان بنو سہم تھا اس میں حرس ابن قیس جو ہیں ان کے پاس جو ہیں یہ ڈیوٹیز تھیں تو ازلام و عیسار خاندان جمح کے پاس تھا اور اموال جو ہیں وہ خاندان سہم کے پاس تھے اچھا ابو سفیان بن حرب جو ہے یہ حضرت معاویہ کے باپ ہے تو یہ جو ہے اس وقت خاندان امیہ سے تھے اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جنگوں میں بہت پیش پیش تھے اور اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو خاندان مضبوط ہوتے تھے انہی میں سے ایک آدمی جو ہے وہ سورٹ اف کائنڈ آف مکہ کا سردار ہوتا تھا تو مکہ میں تین بہت مضبوط خاندان تھے ایک بنی حاشم ایک بنو مخزوم اور ایک پھر بنو امیہ پھر ان میں دیکھا جاتا تھا کہ اب پرسنیلٹی کس کی سٹرونگ ہے حضرت ابو طالب وہ اپنے زمانے میں مکہ کے سردار ان سے پہلے عبد المطلب وہ بڑی سٹرونگ پرسنیلٹی ہے پھر اس سے پہلے حضرت حاشم تو یہ بڑی سٹرونگ پرسنیلٹیز تھی مکہ کو ریپریزنٹ کرتے تھے آؤٹسائیڈ آف دو مکہ تو سورٹ آف کائنڈ آف چیف آف مکہ تھے پھر ان کے بعد یہ ابو جہل جو ہے وہ کافی پیش پیش رہا ابو جہل کے بعد پھر ابو سفیان جو ہے وہ کافی پیش پیش رہے تو جب مکہ فتح ہوا تو ابو سفیان جو ہے وہ سورٹ آف کائنڈ آف چیف آف مکہ تھے اس لیے تمام معاملات میں وہ انہی کو بھیجا کرتے تھے تو یہ ایک چھوڑی سی ڈیٹیل تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی تاکہ آپ کو منصب پتا چل جائے اب بات کرتے ہیں ان واقعات کی کہ جو کتابوں میں آتے ہیں اکثر لوگوں نے جو پہلا واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اکثر لوگوں نے یہی واقعہ جو ہے وہ ہمارے اپنے اسادزہ اکرام نے جب ہمیں سیرت النبی کے دروس دیئے تو ہمیں یہی پڑھایا تھا کہ عثمان بن فلحہ جو ہے وہ فتح مکہ کے دن پیدا لیکن بعد میں دوسری علماء سے جب ہم نے تحقیق کی تو ان کے ہاں دوسری رائے بھی پائی کہ نہیں وہ خالد ابن ولید کے ساتھ مسلمان ہوئے تو اس لئے دونوں رائے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہاں پہ ان کی اسلام لانے کے واقعات میں ذرا اختلاف ہیں اور پھر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کو پھر ہم جبا بھی کر سکتے ہیں تو عثمان بن طلحہ جو ہے وہ قلید بردار کعبہ ہیں وہ واقعہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہجرت مکہ سے پہلے ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہوئی حضور نے مجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی میں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو باتیں کرتے ہیں میں ان پہ ایمان نہیں لاسکتا میں انہیں بڑی عجیب و غریب جانتا ہوں آپ مجھ سے توقع رکھتے ہیں کہ میں آپ کا پیروکار بن جاؤں حالانکہ آپ کی اپنی قوم نے آپ کو ترک کر دیا ہے اور آپ ایک نیا دین لے کر آئے ہیں تو کہنے لگے کہ میں جو ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا تھا اور اہد جاہلیت میں کعبے کی تعمیر نو ہونے کے بعد کیونکہ کعبہ کی جب تعمیر نو ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعثت سے قبل یا حضور کی عمر ببارک پینتیس برس تھی تو اس وقت کفار مکہ نے کعبے کو گراؤنڈ لیول سے ریس کر دیا تھا پہلے کعبے کا دروازہ بلکل گراؤنڈ لیول پہ ہوتا تھا تو پھر انہوں نے یہ احتمام کیا کہ کعبہ شریف کا دروازہ جو ہے وہ ہفتے میں دو دفعہ کھولا جائے ایک سوموار کو اور ایک جمعہ رات کو یعنی منڈے انتہائیس ٹھے تو اب ظاہرین جو ہیں وہ کعبے کے اندر جا کر جو ہے وہ کعبے کو دیکھ سکیں اور یہ زیادہ تر وہ لوگ جو بڑے ہائی منصب والے ہوتے تھے عالی ردوے والے ہوتے تھے وہ ان کو اندر آنے دیتے تھے غریب غربہ کو ویسی دھکیل دیتے تھے کیونکہ وہاں سے ملتا کچھ نہیں بارہ تو انہوں نے انتظام کیا کفار مکہ نے کہ منڈے انتہائیس ٹھے کو کعبہ شریف کا دروازہ کھولا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کھولا گیا اور حضور صلی اللہ وسلم کے ہجرت کے زمانے کا قریب کا واقعہ ہے یہ حضور چاہتے تھے کہ میں بھی کعبت اللہ کے اندر جاؤں پھر پتا نہیں اللہ عز و جل پھر جب لائیں تب لائیں تو یہ کہتے ہیں عثمان بن طلحہ کہ میں نے حضور کو اندر جانے سے روک دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے پہت بدخلقی کی نہائیت ناشائستہ انداز میں حضور سے گفتگو کی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی قسم کی ناراضگی کا اظہار نہ کیا بلکہ بڑے حلم اور بڑی بردباری سے میری بدکلامی کو برداشت کیا البتہ بڑی نرمی سے مجھ سے فرمایا یا عثمان اے عثمان لعلک سترا ہاذا المفتاح یوما بیدی یاد رکھو ایک دن آنے والا ہے جب تو دیکھے گا کہ یہ کنجی یہ چابی میرے ہاتھ میں ہو اضعوہو حیث شئتو اور میں جس کو چاہوں گا عطا کروں گا تو عثمان بن طلحہ کہتے ہیں میں یہ سن کر بکھلا گیا اور میں نے کہا کہ کیا اس روز قریش کی عزت و عبر و خاک میں مل چکی ہوگی تب ہی تو یہ انقلاب رونما ہو سکتا ہے حضور نے فرمایا اے عثمان جس دن یہ کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی اس روز قریش زلیل و خوار نہیں ہوں گے بلکہ ان کی عزت و شوکت کا آفتاب نصف النہار پر چمک رہا ہوگا بل عمرت یومئذ و عزت عثمان کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشادِ گرامی میرے لوح قلب لوح قلب پر نقش ہو گیا میری دل کی تختی پر نقش ہو گیا مجھے یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ عقدس سے جو نکلتا ہے حق ہے سچ ہوتا ہے یہ ہوگا لیکن ہوگا کب میں نہیں جانتا تھا اور میں یہ بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں کبھی مسلمان ہو جاؤں لیکن اس بات نے مجھے اس طرح سوچنے پر مجبور کیا کہ اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیشہ ہی سچ فرماتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری قوم کو میرے اس ارادے کی کسی نہ کسی طرح بھنک پڑ گئی انہوں نے مجھے بہت سختی سے جھڑکا اس لیے میں نے ایمان لانے کا ارادہ ترک کر دیا اور اپنے پچھلے مذہب پر قائم رہا تو وہ کہتے ہیں کہ جس روز مکہ فتح ہوا تو حضور نے مجھے حکم دیا کہ کعبے کی قلید پیش کرو مجھے کیا مجال تھی کہ انکار کرتا فوراں گھر گیا چابی لائے اور حضور کی خدمت میں پیش کرتا تو حضور نے فرمایا عثمان تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ ایک روز یہ قلید یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور جس کو چاہوں گا عطا کروں گا میں نے ارس کیا یا رسول اللہ بے شک آپ نے ایسا ہی فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور سرکار دعالم نے وہ چابی مجھے عطا فرما دی تو اب یہاں پر جو آپ کے سامنے ایک روایت میں نے پیش کی اس کے اندر بعض علماء کچھ اور روایتیں بھی شامل فرماتے ہیں ان کو شامل کرنے سے پہلے اب اس روایت میں اور جو پہلے روایت آپ سے بیان کی گئی ان کے اسلام لانے کی حضرت خالد ابن ولید کے ساتھ اس میں پہلے موافقت پیدا کر دیتے ہیں اب آپ دیکھیں نا وہ کہتے ہیں کہ میں اسلام لانا چاہتا تھا قوم نے روک دیا لیکن جب ان کو موقع ملا حضرت خالد ابن ولید جیسا آدمی مسلمان ہو رہا ہے تو یہ بھی ان کے ساتھ مسلمان ہونے چلے گئے اور پھر یہ مدینے میں ہی رہ گئے اور پھر جب یہ واپس فتح مکہ میں حضور کے ساتھ آئے تو حضور نے ان سے کہا ہاں عثمان اب قابع کی چابی دو تو اب عثمان گئے اور انہوں نے بلا تعامل جو ہے وہ حضور کے پاس لاکے چابی پیش کر دی لیکن حضور نے ان کو وہ بات یاد دلائی کہ عثمان تمہیں یاد ہے وہ وقت تو حضرت عثمان جو ہے اب عثمان بن طلحہ جو ہے وہ اب حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں انہوں نے کہا حضور یاد ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں گواہی دیتا ہوں یعنی میں ویسے تو دے چکا ہوں لیکن پھر دیتا ہوں کہ حضور واقعی اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں تو یہ ان کی دوسری گواہی تھی پہلے تو اسلام میں داخل ہو چکے تھے اور دوسری بات جو شاہ سامنے آتی ہے پہلی روایت جو میں نے آپ سے ایک دو درس پہلے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو لوگ قابت اللہ کے اندر حضور کے ساتھ داخل ہوئے اس دفعہ فتح مکہ کے موقع پر تو اس میں یہ عثمان بن طلحہ بھی تھے اور یہی تھے جنہوں نے پھر اندر جانے کے بعد دروازہ بند کیا اور حضرت بلال نے ان کی مدد کی دروازہ بند کرنے میں تو اگر یہ مسلمان نہ ہوتے تو پھر قابے کے اندر حضور کے ساتھ جانے کا مقصد تو یہ ایک واقعہ ہو گیا اچھا پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ صحابی کے بارے میں کچھ اور جو روایتیں بعض علماء لکھتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے شیئر کر لیتا ہوں کیونکہ اکثر وہی یہی واقعہ جو اب میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا وہ بیان کیا جاتا ہے واللہ اعلم بالصواب دی باٹم لائن ہز یہ اسلام لے آئے یہ تاریخی اختلافات ہیں ان میں ہمیں علجنا نہیں چاہیے صرف آپ کی تعلیم کے لیے یہاں پیش کر رہا ہوں وہ فتح مکہ کے وقت اسلام لائے یا فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے the important thing is کہ وہ اسلام لے آئے اور اللہ نے انہیں ہدایت دی تو یہ وہ باتیں ہیں جن میں انسان کو علجنا نہیں چاہیے ہمارے پاس مسئلہ یہ ہے کہ لوگ ان باتوں میں علج کے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو یہ جھگڑنے والی بات تو ہے بھی نہیں ویسے بھی تو خیر بہرحال اب ان روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت بلال حبشی کو عثمان ابن طلحہ کے باز بھیجا کہ ان سے کعبے کے کنجیاں لے کر آئے چنانچہ حضرت بلال عثمان کے پاس پہنچے اور ان سے کنجیاں مانگی عثمان نے کہا کنجیاں تو میری ماں کے پاس ہیں تو اب یہاں پر بھی یہ موافقت پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ اسلام لے آئے تھے لیکن چونکہ وہ اسلام لانے کے لیے مکہ سے مدینہ کے لیے نکلے تو اب چابی تو انہوں نے کسی کو دینی تھی نا اس عرصے میں تو انہوں نے اپنی ماں کو دے دی تو وہ کہنے لگے کہ بھئی چابیاں تو میری ماں کے پاس ہیں تو حضرت بلال جو ہے وہ عثمان کے پاس پہنچے اور کنجیاں مانگی تو انہوں نے کیا کہا کہ میری ماں کے پاس ہیں تو حضرت بلال یہ جواب لے کر حضور کے پاس واپس آئے اور کہا کہ کعبے کی کنجیاں تو عثمان کے پاس ہیں ہی نہیں انہوں نے کہا کہ ان کی ماں کے پاس ہیں اب حضور نے قاسد کو عثمان ابن طلحہ کی ماں کے پاس بھیجا جس نے جا کر ان سے کنجیاں طلب کی تو ان کی ماں نے کہا کہ لا تعزیٰ کی قسم میں ہرگز یہ چابیاں نہ دوں گی اس وقت خود عثمان ابن طلحہ حضور کے پاس آ گئے تھے انہوں نے ماں کا انکار سن کر حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے بھیجیے تاکہ میں اپنی ماں سے کسی طرح چابیاں حاصل کر کے لے آؤں تو یہاں پر یہ اختلاف اب تک تو یہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے کہ وہ اسلام نہیں لائے تو اب واقعہ ابھی تک تو وہی ہے جو پہلی روایے سے معافقت رکھتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بھیج دیا انہوں نے اپنے ماں کے پاس جا کر ان سے ان چابیاں کا مطالبہ کیا تو اس نے پھر انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ لا تعزیٰ کی قسم میں کسی حالت میں یہ چابیاں تیرے حوالے نہیں کروں گی ماں کی ضد دیکھ کر عثمان نے کہا کہ ماں چابیاں حوالے کر دو کیونکہ اب صورت حال پہلے جیسی نہیں ہیں بلکہ بدل چکی ہے اگر تم چابیاں نہیں دوگی تو میں اور میرے بھائی دونوں قتل کر دیے جائیں گے اور اس وقت ہمارے سوا کوئی اور شخص آ کر تم سے زبردستی چابیاں چھین لے جائے گا تو اب یہ بات جو انہوں نے کی علماء نے نقل کی ہے تو انہوں نے کہا یا تو ماں کو انہوں نے ایموشنل کرنے کے لیے بات کی ہو کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا تھا مگر ان کی ماں نے جب یہ سنا تو یہ سنتے ہی چابیاں اپنی گود میں کپڑوں کے اندر یعنی تانگوں کے بیچ میں رکھ لیں پھر کہنے لگی کون شخص ہے جو یہاں ہاتھ داخل کر کے کنجیاں لینے کی کوشش کرے گا اس کے بعد اس نے عثمان کو فٹکارتے ہوئے کہا میں تجھے خدا کا واسطہ دیتی ہوں کہ اپنی قوم کی عزت تو خود اپنے ہاتھوں سے مت دھما یہاں تو یہ کشمکس جاری تھی اور ادھر اللہ کے رسول حرم میں کھڑے ہوئے چابیوں کا انتظار فرما رہے تھے یہاں تک کہ وہاں کھڑے کھڑے آپ پسینے میں شرابور ہو گئے آخر جب کہ عثمان اپنے گھر میں کنجیاں حاصل کرنے کے لیے ماں سے علج رہے تھے اچانک گھر میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر فاروق کی آواز سنی گئی حضرت عمر زور زور سے یہ کہہ رہے تھے کہ عثمان باہر نکلو یہ صورتحال دیکھ کر اور عثمان کی ماں کو گھبرات ہوئی اس نے بیٹے سے کہا بیٹے یہ چابیاں لو میرے نزدیک یہی بہتر ہے کہ چابیاں تم لو بنسبت اس کے بنو تیم یا بنو عدی کے لوگ اس یعنی حضرت ابو بکر یا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کوئی ان چابیوں کو مجھ سے چھین لیں تو حضرت عثمان فوراں یہ چابیاں لیں اور باہر تشریف لائے اور وہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلے یہاں تک کہ جب حضور کے قریب پہنچے تو اچانک وہ لڑ کھڑائے اور ان کے ہاتھ سے چابیاں گر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراں کنجیوں کی طرف بڑے اور جھک کر انہیں اٹھا لیا ایک روایت کے مطابق عثمان ابن طلحہ کہتے ہیں کہ حرم پہنچ کر میں بھی خوشی خوشی آپ کے سامنے آیا اور آپ نے بھی خوش بخوش میرا استقبال کیا پھر میں نے آپ نے مجھ سے وہ چابیاں لیں اور کعبے کا دروازہ کھولا ایک روایت میں ہے کہ عثمان نے حضور کے پاس پہنچ کر کہا یہ کنجیاں لیجئے جو اللہ کی امانت تھی اور ایک روایت میں یوں ہے جب عثمان کی والدہ نے کنجیاں دینے سے انکار کر دیا تو عثمان نے کہا اپنی ماں سے کہ خدا کی قسم یہ تم کنجیاں میرے حوالے کر دو ورنہ میں کندھے سے اپنی تلوار اتارتا ہوں ماں نے جب بیٹے کے یہ تیور دیکھے تو پھر چابیاں انہیں پکڑا دیں تو یہ موافقت بھی علماء نے بیان کی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت عمر فاروق اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیں ان کی گھر کے دروازے پر سنی گئیں اور پھر حضرت عمر فاروق نے با آواز بلند کہا کہ عثمان باہر آؤ اس وقت حضرت عثمان نے پھر ایک دفعہ اپنی ماں کو پریشرائز کرنے کے لیے بات کی ہو تو پھر اس کے بعد ان کی ماں نے کنجیاں دے دی ہوں تو حضرت عثمان کا اپنی ماں سے کنجیوں کا اتنا اسرار کرنا اس بات کی طرف دلالت دیتا ہے کہ وہ پہلے مسلمان ہو چکے تھے اس لیے انہوں نے اس بات پر اتنا اسرار کیا ایک روایت تو یوں بھی آتی ہے اچھا اب اس کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں اور پھر جو ایک اور روایت آتی ہے اس کو بھی ساتھ شامل کریں گے غرض عثمان ابن طلحہ سے کعبے کی چابیاں لینے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ مسجد حرام میں بیٹھ گئے کعبے کی کنجیاں اس وقت بھی آپ کے ہاتھ میں آستین کے اندر تھیں اس وقت حضرت علی ابن ابی طالب آپ کے سامنے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اور ایک روایت کے مطابق مجھے حرم کے منصب سقائد یعنی حجاج کے لیے پانی کی فراہمی کی خدمت کے ساتھ منصب حجابت یعنی کعبے کی قلید برداری بھی دے دیجئے اللہ تعالی آپ پر درود و سلام فرمائے اچھا منصب سقائد یعنی حجیوں کو پانی پلانا اس کو ابھی میں نے ایسی درس کے شروع میں بیان کیا کہ بنی حاشم کے ہی پاس تھی اور منصب حجابت یعنی کعبے کے کھولنے کی چابی جو ہے یہ بنی عبداللہ کے خاندان میں تھی یہ منصب بہت بڑے عزاز تھے جنہیں ہر خاندان چاہتا تھا کہ جب ہمیں مل جائیں تو کوئی نہ لے تو اب فتح مکہ کے بعد حالات بدل گئے تھے اور اسلام کی فتح ہر جگہ تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیارات میں تھی بات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ بھی چکے تھے کہ پھر میری مرضی ہوگی جسے چاہوں گا دوں گا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا بہرحال بنی حاشم کے ایک فرد نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اگر چابیاں بھی ہمارے پاس آ جائیں تو پھر یہ دونوں منصب پھر ہمارے پاس ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب عثمان ابن طلحہ سے بیت اللہ کی چابیاں منگائیں تو انہوں نے فوراں لاکر پیش کر دیں ان حالات میں حضرت علی نے چاہا کہ کعبے کی قلید برداری کا یہ عظیم منصب بھی ہمارے خاندان یعنی بنی حاشم اور بنی عبد المطلب کے پاس آ جائے اور اسی طرح سقایت اور حجابت دونوں عزاز ہمیں حاصل ہو جائیں گے اور کیونکہ اس وقت یہ بات حضور کے اختیار میں ہے کہ آپ کعبے کی کنجیاں جسے چاہیں اس کے حوالے کر سکتے ہیں مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں یعنی اپنے خاندان کو وہ منصب اور اہدہ دوں گا جس میں تمہیں لوگوں پر اپنا مال خرچ کرنا پڑے جو منصب سقایت ہے ایسا اہدہ نہیں دوں گا جس کے ذریعے لوگوں کا مال خطوں میں حاصل ہو جو منصب حجابت ہے اور ایسا تمہارے شرف اور عزت اور مرتبے کی وجہ سے کروں گا سبحان اللہ کتنی خوبصورتی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اپنے خاندان کی عزت کو اور بڑھایا اور حضرت علی کرم اللہ وجہ اور اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کتنا خوبصورت اور پیارا جواب دیا کہ ان کی حوصلے اور بلند بھی ہو گئے اور انہیں چابی نہ ملنے کا افسوس بھی نہ ہو تو چنانچہ منصب سقایت جو ہے وہ انہی کے پاس رہنے دیا یہ بات بھی بتا دی اچھا ایک روایت میں ہے کہ ایک دن حضرت عباس نے بنی حاشم کے کچھ لوگوں میں بیٹھ کر کعبے کی کنجیاں حاصل کرنے کے لیے بڑی دیر باتیں اور جستجو کی ان لوگوں میں حضرت علی بھی تھے جب اللہ کے رسول کو اس کا پتا چلا تو آپ نے پوچھا کہ عثمان ابن طلحہ کہا ہے اس پر عثمان کو بلایا گیا تو آپ نے ان کو کعبے کی کنجیاں واپس کرتے ہوئے فرمایا لو عثمان یہ تمہاری چابیاں ہیں آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے تو قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ ہے کہ سورہ نسا کی آیت ہے تو علماء کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ حضرت عثمان بن طلحہ کے حق میں ہی نازل ہوئی تھی تو غز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دیں اچھا اس سے پہلے کہ اب ہم آگے چلیں ایک اور حبائت لے لیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں تو حدیث میں ہے کہ جب اللہ کے رسول طواف سے فارغ ہوئے تو آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا یہ حضرت عثمان بن طلحہ وہی ہیں جو فتح مکہ سے پہلے حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاز کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور مسلمان ہو گئے تھے تو اس کے بعد یہ مدینہ میں ہی رہتے رہے یہاں تک کہ پھر فتح مکہ کے وقت یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مکہ تشریف لائے اچھا رسول اللہ نے فتح مکہ کے دن حضرت علی کو بھیجا تاکہ وہ عثمان بن طلحہ کے پاس جا کر ان سے کعبے کی چابیاں لائیں مگر عثمان نے ان کو چابی دینے سے انکار کر دیا اب اس کو موافقت پیدا کرتے ہیں یہاں پر ان کے ایمان لانے یا نہ لانے کا ذکر نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب میں موافقت پیدا کر رہا ہوں ان تمام حدیثوں میں ٹھیک ہے تو اختلاف کوئی نہیں ہے یہ حضرت خالد بن ولید کے ساتھ گئے انہوں نے مدینے میں ایمان قبول کیا حضور کے ساتھ فتح مکہ کے وقت آئے حضور نے چابیاں مانگیں یہ گھر گئے انہوں نے کہا کہ بھئی میرے پاس نہیں ہے میری والدہ کے پاس ہیں حضور نے ان کے والدہ کے پاس قاسد بھیجا انہوں نے اسے انکار کر دیا حضرت عثمان نے کہا میں اپنی ماں کے پاس جاتا ہوں یا رسول اللہ یعنی یہ ایمان لا چکے ہیں یہ گھر گئے اپنی والدہ سے بات کی باہر حضرت ابو بکر حضرت عمر آئے اور وہ ساری ڈیٹیل آپ سے میں نے بیان کی پھر یہ چابیاں لے کے حضور کے پاس آئے انہوں نے دروازہ کھولا دروازہ کھولنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماس چند اصحاب اندر تشریف لے گئے باہر آئے اور چابیاں حضور کے پاس رہیں پھر حضور نے یہ چابیاں ان کو دے دیں تو یہ ایک واقعہ ہو گیا دن ہو گیا حضور ایک دن تو نہیں رہے فتح مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پندرہ روز مکہ میں قیام فرمایا اب یہ ایک اور واقعہ ہو سکتا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کو فتح مکہ کے دن حضرت علی کو بھیجا تو ہو سکتا ہے حضرت علی کرم اللہ وجہ جب عثمان نے ابن طلحہ کے پاس گئے ہو اور چابیوں کو مطالبہ کیا ہو تو عثمان نے کہا علی تم کو چابیاں نہیں دوں گا لیکن یہ علماء کہتے ہیں کہ یہاں ایک اور روایت بھی آتی ہے کہ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں نہیں سمجھتا وہ اللہ کے رسول ہیں تو میں ان کو چابیاں نہیں دوں گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے عثمان کا ہاتھ مروڑ کر زبردستی ان سے چابیاں چھین لیا اور پھر کعبے کا دروازہ کھول دیا تو اب بعض علماء اس روایت کی طرف جاتے ہیں بعض علماء اس روایت کو لیتے ہیں کہ حضرت علی نے یوں چابیاں حاصل کی وہ دینے کو تیار نہ تھے تو بہرحال چونکہ اب ہم ان روایتوں کو جمع کر رہے ہیں اس لیے یہ روایت بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بعض علماء کی رائے ہیں تو رسول اللہ نے عثمان بن طلحہ پر انعیت و مہربانی فرماتے ہوئے حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ چابیاں تم عثمان کو واپس دے دو چنانچہ حضرت علی ان کی دلداری کے لیے کنجیاں لے کر عثمان کے پاس پہنچے تو عثمان نے ان سے کہا پہلے تو تم نے زور دبزدستی اور عیضہ رسانی کی اور اب رحم و مہربانی کرنے آئے ہو حضرت علی نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کنجیاں تمہیں واپس کر دیں اس پر عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے کہ جس اسلام میں اتنا امن ہو اتنی عزت کرتا ہو تو وہ اس لیے مسلمان ہو گئے غرض پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان کو بلوایا اور کہا کہ پھر تم قابت اللہ کا دروازہ کھولو تو یہ ایک روایت اور آتی ہے اچھا پچھلی روایت کو یہاں پھر جوڑتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چابیاں حضرت عثمان ابن طلحہ کے حوالے کر دی اس سے پہلے حضرت علی یہ کنجیاں اپنے قبضے میں لے چکے تھے پھر انہوں نے حضور سے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ بنی حاشم کو منصب سقایہ کے ساتھ ساتھ منصب حجابت بھی عنایت فرما دیں مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہ کیا بلکہ کنجیاں عثمان ابن طلحہ کو لوٹا دی اور پھر علماء اس میں یہ بات بھی جوڑتے ہیں کہ یہ وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی جب آپ قبض اللہ کے اندر تھے پھر آپ نے یہ آیت ان لوگوں کو پڑھ کر سنائیں جس پر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے یہ کنجیاں واپس کرتی کونسی آیت یہ سورہ نسا کی آیت جو ابھی میں نے آپ کو بتائی ہے تو یہ والی آیت جب پڑھ کے سنائیں تو عثمان ابن طلحہ کو یہ واپس کر دی گئیں تو جہاں تک منصب حجابہ کا تعلق ہے یعنی قلید برداری کا تو یہ خدمت عثمان ابن طلحہ سے متعلق رہی اور اپنے آخری وقت تک کعبے کی کنجیاں انہی کے پاس تھیں پھر جب ان کا آخیر وقت آ گیا اور خود ان کے کوئی جانشین تو تھا نہیں ان کی کوئی مرد اولاد تو تھی نہیں تو انہوں نے یہ چابیاں اپنے بھائی شیبہ کے حوالے کر دی اور ایک روایت میں یوں ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے دوسری ایک روایت آتی ہے اسی وجہ سے انہوں نے اپنے چچہزاد بھائی شیبہ کو دی کہ کعبے کی کنجیاں اللہ کے رسول نے عثمان ابن طلحہ اور ان کے چچہزاد بھائی شیبہ دونوں کے سپورت فرمائی تھی تو اب جب کیونکہ یہ بڑے تھے تو انہی کے پاس رہیں پھر انہوں نے اپنے انتقال کے بعد اپنے چچہزاد بھائی کو دے دی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان دونوں سے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ یہ کنجی تم لوگ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لو اب سوائے ظالم کے تم سے کوئی شخص یہ کنجی نہیں لے سکے گا تو یہی وجہ سے انہوں نے یہ بات اپنے چچہزاد بھائی کو کی اچھا شیبہ ابن عثمان ان کا نام تھا ان کے اسلام لانے کا واقعہ پھر ہم ڈیٹیل میں ایک اور درس میں دیکھیں گے لیکن یہاں پر میں وہ روایت جو ہے اس کا عربی مطن بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خضوح خالدتن تالدتن لا ينزعہ منکم الا ظالمن کہ یہ اے عثمان یہ قلید میں صرف تمہیں نہیں دے رہا بلکہ قیامت تک آنے والی تیری نسلوں کو بخش رہا ہوں میری عطا کی ہوئی یہ قلید جو تم سے چھینے گا وہ ظالم ہوگا تو اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہہ دی اور آج تک وہ اسی خاندان میں یہ چابی چلی آ رہی ہے اب چونکہ انہوں نے یہ چابی حضرت عثمان بن طلحہ نے اپنے چچازاد بھائی شیبہ کو دی تھی یعنی شیبہ بن عثمان کو دی تھی تو اس لیے پھر انہی کی نسل میں یہ چابی چلی آئی اور اسی طرح سے ان کا جو خاندان ہے اب وہ چابی جو ہے وہ جو کہتے ہیں نا کہ شیبی خاندان میں ہے وہ اسی وجہ سے اس کا نام پڑا کیونکہ شیبہ کا نام اور ان کی اولاد کی وجہ سے اس کا نام شیبی پڑا اب میں آپ کو ذرا کچھ اور باتیں بھی بتا دوں اس زمن میں تاکہ پھر بات تفصیلا ہو جائے اب اسی لیے چونکہ ان چیزوں کی ریسرچ میں ہم خاندانوں میں جاتے ہیں قبائلی زندگی میں جاتے ہیں تو پھر ہمیں کئی نسلیں دیکھنی پڑتی ہیں یہاں پر میں امام حجر ابن حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ کا قول نقل کرتا ہوں کہ شیبہ ابن عثمان جو ہیں وہ عثمان بن طلحہ کے چچازاد بھائی ہیں کہ ان کے دادا جو ہیں وہ مشترکا ہیں جو ابو طلحہ ہے اور یہ جو ہے حافظ ابن حجر کا قول ہے ان کے قول کے مطابق شیبوں کی نسبت شیبہ ابن عثمان ابن ابو طلحہ کی طرف سے جو حضرت عثمان ابن طلحہ ابن ابو طلحہ کے چچازاد بھائی تھے تو ابو طلحہ یعنی ان کے جو دادا ہیں عثمان کے اور شیبہ کے جو دادا ہیں ابو طلحہ ان کے دو بیٹے تھے ایک تھا عثمان اور ایک تھا طلحہ تو چونکہ ایک بیٹے کا نام طلحہ تھا اس لیے ان کا نام ابو طلحہ پڑ گیا تو عثمان جو ان کا بیٹا تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ تھا شیبہ اور ان کا جو بیٹا طلحہ تھا اس کا جو بیٹا تھا وہ تھا عثمان تو چچا اور بھتیجے کا ایک ہی نام ہے تو عثمان ابن طلحہ اور شیبہ ابن عثمان اس لیے دادا کا نام بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ پتا چل جائے کہ شیبہ ابن عثمان عثمان کے بیٹے نہیں بلکہ ان کے چچا کے بیٹے ہیں کہ چچا اور بھتیجے کا نام اشترا کی علامہ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی کے مطابق بات کی ہے کہ جب عثمان ابن طلحہ نے مدینہ کو ہجرت کی اور مسلمان ہوئے تو یہ آٹھ ہجری کے بات ہے اور وہ پھر وہیں قیام پذیر ہو گئے پھر وہ حضور کے ساتھ فتح مکہ کے لیے روانہ ہوئے جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کیا ہے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی مدینہ آگئے تھے اور اس کے بعد حضور کی وفات تک یہی رہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد عثمان بن طلحہ مدینہ سے پھر واپس مکہ آگئے اور اس کے بعد مکہ میں ہی رہے اور قلید برداری کے فرائض انجام دیتے رہے یہاں تک کہ وہ وفات پا گئے حضرت عثمان بن ابی طلحہ کی وفات کا زمانہ علماء حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے افتدائی زمانے کا کہتے ہیں یعنی خلافت راشدہ کے تیس سال یہ قلید برداری کرتے رہے اور اس کے بعد حضرت معاویہ کا جب زمانہ آیا تو شروع کے سالوں میں ان کا انتقال ہوا غرض اس کے بعد قابع کو کھولنے کی خدمت مستقبل طور پر حضرت عثمان بن طلحہ کے پاس ہی رہی اپنے آخری وقت تک تو انہوں نے اس قابع کی کنجیاں پھر شیبہ ابن عثمان ابن ابو طلحہ کے سپورت کی جو ان کے چجزاد بھائی تھے اس کے بعد سے منصب حجابہ یعنی قابع کو کھولنا بند کرنا یہ خدمت شیبہ کی اولاد میں ہی قائم رہی یہ حضرت عثمان ابن طلحہ درزی اور خیاتی کا کام کرتے تھے یعنی کہ یہ ٹیلر تھے جو رسول خدا حضرت عدریس علیہ السلام کا پیشہ تھا ایک روایت میں ہے کہ جب رسول اللہ نے عثمان کو بلوایا تو ان سے فرمایا کہ قابع کی کنجی مجھے دکھلاو چنانچہ وہ کنجی لے کر آئے مگر جب انہوں نے کنجی دکھانے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا تو حضرت عباس اٹھے اور رسول اللہ سے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ منصب سقایہ کے ساتھ ساتھ یہ منصب حجابہ بھی مجھے عنایت فرما دیں جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ والی روایت بھی ہے اور حضرت عباس والی روایت بھی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت علی نے عرض کیا ہو پھر اس بات کو تقویت دینے کے لیے پھر حضرت عباس بھی کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھی وہی بات دھورائی ہو کیونکہ جب راوی بیان کرتے ہیں تو جس نے جو روایت سنی ہو وہ روایت بیان کرتا ہے تو حضرت عباس جب کھڑے ہو تب لوگوں نے اس طرف نظر کی ہو تو وہ روای نے تب بیان کیا ہو حضرت علی جب کھڑے ہوں تو اس روای نے وہ بیان کیا ہو بارحال تو حضرت عباس کھڑے ہوئے اور کہنے لگے حضور یہ منصب ہمیں عطا فرما دیجئے تو یہ سنتے ہی عثمان بن طلحہ نے فوراً اپنا ہاتھ کھینچ لیا جس میں کنجی تھی آپ نے ان سے پھر فرمایا کہ مجھے کنجی دکھلاو تو انہوں نے پھر کنجی دینے کے لیے اپنا ہاتھ پھیلایا حضرت عباس نے پھر اپنی وہی بات دھورائی جس پر عثمان نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا آخر اللہ کے رسول عثمان بن طلحہ سے فرمایا عثمان اگر تم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو کنجی مجھے دے دو تو حضرت عثمان نے اس وقت کنجی آپ کے سکوت کرتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ یہ لیجی اور اللہ کی امانت کے طور پر رکھئے تو اب یہ دو جملے میں آپ سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں جو انہوں نے کہا نہ کہ حضور یہ لیجی اور اللہ کی امانت کے طور پر لیجیے تو اب اس کا کانٹیکسٹ اب یہاں بیان ہو رہا ہے انہوں نے یہ بات کیوں کہی تھی اور کیونکہ حضور نے ان سے کہا اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یعنی کہ وہ مسلمان ہو چکے تھے ورنہ کفار مکہ کا تو قیامت پر ایمان ہی نہیں تھا تو بہرحال یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے میں داخل ہونے سے پہلے کا ہے تو لہذا یوں کہنا چاہیے کہ حضرت عباس کی یہ درخواست دو مرتبہ ہوئی کہ کعبے کی کنجی نے مل جائے ایک دفعہ حضور کے کعبے میں داخل سے پہلے اور دوسری داخلے کے بعد ہوئی ایک روایت میں ہے کہ حضور نے عثمان سے فرمایا کہ کنجی میرے پاس لے کر آؤ عثمان کہتے ہیں میں کنجی لائے اور آپ نے اسے لے لیا مگر وہ پھر مجھے ہی واپس دے دی اور فرمایا کہ لو تم ہی لوگ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رکھو اب سوائے کسی ظالم آدمی کی یہ کنجی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا اب بعض روایتیں اختصار سے ہوتی ہیں بعض روایتیں تفصیل سے ہوتی ہیں اس لیے ان روایتوں کو جمع کر رہا ہوں کہ آپ کبھی اختصاراً روایت سے گزریں گے چھوٹی روایت سے گزریں گے کئی بڑی روایت سے گزریں گے ایک روایت کے مطابق آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہے کہ یہ کنجی جاہلیت اور اسلام دونوں زمانے میں تمہارے ہی پاس رہے یعنی اللہ ہی کے حکم سے تمہارے پاس تھی جب تم کفار میں سے تھے اور آج بھی تمہارے پاس اللہ ہی کے حکم سے آ رہی ہے جبکہ تم اسلام میں آ گئے ہو یہ کنجی تمہیں میں نہیں دے رہا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے اور اب اسے تمہارے ہاتھوں سے سوائے کوئی ظالم کے نہ چھینے گا تو اب اس روایت میں اور الفاظ آ گئے پہلی روایت میں صرف یہ الفاظ تھے اب اس میں یہ ہے کہ کنجی تمہیں اللہ نہیں دی تھی اور اللہ ہی چاہتا ہے کہ تمہارے پاس رہے یہ الفاظ بھی آ گئے تو ممکن ہے علماء لکھتے ہیں ممکن ہے کہ یہ صورت اس واقعے کے بعد ہوئی ہو جب حضور کے حکم پر حضرت علی نے کنجی عثمان کی حوالے کی تھی یعنی اس وقت تو آپ نے حضرت علی سے عثمان کو کنجی دلا دی مگر پھر آپ نے عثمان سے کہہ کر کنجی منگائی اور ان سے لے کر پھر انہیں واپس کر دی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عثمان کو کنجی آتا کی پہلے تو حضرت علی نے واپس کی نا اب حضور کے ہاتھ سے واپس ہوئی اور اس حکم کے ساتھ واپس ہوئی کہ اب تم سے یہ کنجی کوئی نہیں لے گا پھر آپ نے حضرت عثمان بن طلحہ سے فرمایا عثمان اللہ تعالی نے تمہیں اپنے گھر کا امین اور محافظ بنایا ہے اب اس گھر سے تمہیں جائز طریقے پر جو کچھ ملے اسے کھاؤ پیو عثمان کہتے ہیں اس کے بعد جب میں آپ کے پاس سے واپس ہونے لگا تو حضور نے پھر مجھے آواز دی میں واپس آیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ وہی بات نہیں ہے جو میں تم سے پہلے ہی کہہ چکا تھا عثمان کہتے ہیں حضور کا ارادہ مجھے وہ بات یاد دلانا تھا جو حجرت سے پہلے ایک دفعہ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمائی تھی جیسا کہ میں آپ سے ڈیٹیل میں اس بات کو بیان کر چکا ہوں تو بہرحال یہ تفصیلات ہیں جو اس زمن میں آئی ہیں تو میں نے ان تمام تفصیلات کو یہاں اس لیے یکجہ کیا تاکہ آپ کے اوپر بات واضح ہو جائے کہ اختلافات نہیں ہیں باز راوی ایک واقعہ دیکھتے ہیں باز راوی